اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سحیل مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں سحیل مقبول وائس چینل ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا کے خطرناک ترین تین پرندوں کے بارے میں بتایا تھا آج اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل بٹن کو بھی تباہ دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچے ناظرین نمبر فور پہ ہے اسٹریلین میک پائے ناظرین اسٹریلین میک پائے ایک میڈیم سائز وائٹ اینڈ بلیک پرندہ ہے جب اس پرندے کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے یہ بہت ہی اگریسیو ہو جاتا ہے اور انسانوں پر حملہ کرتا ہے انٹرنیٹ پر آپ کو میک پائے کے بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جن میں یہ انسانوں پر اٹیک کرتا ہوا ریکارڈ کیا گیا ہے حتیٰ کہ یہ پرندے آپس میں بھی بہت زیادہ لڑتے ہیں زیادہ تر یہ پرندہ سائیکلز پر رائٹ کرنے والوں پر اٹیک کرتا ہے ان کی بریڈنگ سیزن کے دوران اسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ گھر سے کیپ پہن کر نکلیں یا پھر چطری لے لیں تاکہ ان کے حملے سے بچ سکیں ناظرین کراؤنڈ ایگل کو اسمانی چیتا بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر افریقہ میں پائے جاتے ہیں یہ دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ ہے اس ایگل کی لک کسی بھی عام انسان کو خوفزدہ کر دے گی جنگلی جنوروں کے لیے اس سے زیادہ خطرناک پرندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ہر طرح کے میملز اور پرائیمیٹس کا شکار کرتا ہے زیادہ تر یہ ہرن بندروں اور بیڑوں کا بھی شکار کرتا ہے ماہرین کو اس کے گھونسلے میں سے بندروں کی کھوپڑیاں ملی جو کہ اوپر سے ڈیمج تھی مطلب کہ اس کے پنجے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہڈیوں کو بھی توڑ سکتا ہے یہ کراؤن ایگل واقعی میں بہت خطرناک ہے ناظرین یہ بعض دنیا کے سب سے شاتر کریچر میں سے ایک ہے اسے آسمان کا ماسٹر بھی کہا جاتا ہے اس کی ہنٹنگ سکل اس کو دنیا کا سب سے خطرناک شکاری بناتی ہے چھوٹے پرندوں چوہوں چمکادلوں اور ایون کے رپٹائلز کو بھی اپنی نظر آسمان پر رکھنی پڑتی ہے کہ کہیں سے فیلکون نہ آ جائے اور انہیں اپنا ڈینر نہ بنا لے فیلکون دنیا کا سب سے تیز پرندہ ہے اس کی رفتار تین سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اور جب یہ شکار کرتا ہے تو اتنی سپیڈ میں آتا ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے یہ پلک جھبکنے سے بھی تیز رفتار سے اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے ناظرین پیٹرل ایک سی برڈ ہے یہ پرندہ دکھنے میں بھی بہت ہی عجیب ہوتا ہے اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں 65 فٹ کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے پیٹرل دوسرے چھوٹے پرندوں کا شکار بھی کرتی ہیں یہ کیریان اور پینکوئنز کا بھی شکار کرتی ہیں آپ یقین نہیں کریں گے یہ پرندہ اپنے سے بڑے پرندوں کو پانی میں ڈبو کر مار دیتا ہے اور پھر انہیں کھاتا ہے یہ واقعی میں بہت خطرناک ہے